دوستو میں آپ سے آخر میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں میں پچھلے اکٹھائیس و انتیس سالوں سے کام کر رہا ہوں مجھے کسی پت کی ضرورت نہیں میں صرف اور صرف انصاف کے لئے لڑائی لڑتا ہوں آپ کے ہاں سے کوئی ایمیلے صاحب تھے پہلے میری پارڈی میں تھے ہو بچارے ہسی آ رہی ہے مجھے حاصل بھائی مجھے منتری بننے دو اب کی بار حاصل بھائی مجھے منتری بننے دو اب کی بار میں نے کہا کون سا منتری بن لے گا بھائی کہا ہاؤسنگ دلا دو میں نے نیتا جی سے کہا شرط پواہ جی سے بات کرو اس کو ہاؤسنگ دلا دو اس کا ہاؤسنگ منسٹری بل گئی اس کو خدا کی قسم اگر جھوٹ بولے تو اللہ معاف نہ کرے منتری بن گیا بولا حاصل بھائی پیسہ ہی نہیں مٹھائی مانٹنے کے لئے بچارے کے بھائی ایک ہی گالی تھی جیپ ٹوٹی اوٹی میں کوئی وارڈ میں سچائی بول رہا ہوں تو میں نے پچاس ہزار روپیہ دے لے بیٹھائی بانٹ لے اور اس کے بعد ابھی تو سپریات آئی چلی گئی نا پھر سامنے بولتا توڑ لیا لوگوں نے ان کیاں چلے گئے وہ اب بچارے ڈر گئے اب سپریات آئی بول لے تھی کہ دیکھو سنجے راؤت بھی پکڑے گئے جیل گئے ہنیل دیشنو بھی جیل گئے لیکن انہوں نے پاٹی چھوڑا جیل گئے لڑے لیکن پاٹی نہیں چھوڑا ہنن نے پاٹی چھوڑ دیا کتنے کم ظرف ہیں یہ غبارے چند ساسوں میں پھول جاتے ہیں کتنے کم ظرف ہیں یہ غبارے چند ساسوں میں پھول جاتے ہیں جب کمینے عروب پاتے ہیں اپنی اوقات بھول جاتے ہیں میں دوستو میں 31 سالوں سے کام کر رہا ہوں میں جیل میں بند تھا نا جس دن جیل سے چھوٹا اس دن میں نے سوچا خدا کی قسم کی کتہ اور بلی بھی اپنے بچوں کو پال لیتی ہے ابو عاصم اگر تم اس دنیا میں اپنے بچوں کو لیت جیا تو تو انسان نہیں جانور ہے اس دن میں نے قسم کھایا وہ دن آج کا دن ہے آج کا دن ہے آج تک محلت کر رہا ہوں میں کسی پاڈی میں گیا آج تک میں نے کوئی منتری پتلے کوئی پاڈی چھوڑا نہیں لڑوں گا کسی کا کسی کے سامنے گھوٹنے ٹیکنے کا نام ابو عاصم آزمی نہیں ہے اب ان کو لڑنا ہے میرے علاقے سے ابو عاصم کو ہرانے آؤ ہران دو کوئی فرق نہیں پڑتا اللہ پال جس کو جزت جزت دے ہران دو یہ کوئی جندت جانے کا راستہ نہیں ہے کوئی جندت جانے کا راستہ نہیں ہے ہار جاؤں ہو کوئی بات نہیں لیکن ملے لیڈر نہیں ہوتا ایم پی لیڈر نہیں ہوتا لیڈر تو جندہ بناتی ہے جو لیڈر ہوتا ہے گاندھی جی گاندھی جی الیکشن لڑے تھے کیا کبھی ان سے بڑا کون لیڈر دنیا میں ہے مجھے بتاؤ ڈاکٹر بھیمرا امبیٹکر صاحب لڑتے تھے کانگریس لڑ کے سامنے سے ہار جاتے تھے وہ یہاں پر اور اس کے بعد مسلمانوں نے سوچا مسلم لگ نے سوچا کہ اتنا بڑا انٹیکشول آدمی ہے اس کو پارلیمنٹ جانا چاہیے تو مسلم لگ نے کلکتہ میں ویسٹ بنگال سے اپنی ایک سیٹ پر ان کو پارلیمنٹ بھجا ایک بار گئے وہ بس لیکن وہ لیڈر ہیں ان کا نام لیڈر جنہوں نے اپنی قوم کے لیے اس دیش کے لیے جو کام کیا نا رہتی دنیا تک کوئی مائک اللہ اس کو بول نہیں سکتا ان کو بولتے ہیں لیڈر اب یہاں پچیس پچیس دددس بار امیلے ایم پی چنکے جا رہے ہیں کتا پوچھتا نہیں ان کو لیڈر بنو لیڈر امیلے ایم پی کیا ہوتا ہے میں امیلے بنو یا نہیں بنو لیکن میں تمہارے سامنے تمہاری سیوہ کے لیے اپنی جان دینے کو بھی خربان رہوں گا سمجھ دینا ہے اس بات کے یہ اس کو ہوتا ہے اب ان کو لڑنا ہے ان کی بیٹی آگے بھی لڑنا ہے بہن کو بھی لڑنا ہے بھائی کو بھی لڑنا ہے بھائی کو بھی لڑنا ہے سب کو لڑنا ہے سب کو لڑنا ہے سب کو ایمیلے بننا ہے دوستو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے ہم کو جو ہے اپنے مسلم کینڈیٹ کو چنکے لانے دینا ہے مسلم کینڈیٹ کو چنکے لانے دینا ہے بولتے ہیں نو سب لوگ کہ زیادہ زیادہ مسلمان کو چنکے لانے دینا ہے تو ہمارے لوگ ہماری دشمن اپنے ہی دشمن ہیں میں اس دن پڑھ رہا تھا ایک شیر پڑھ رہا تھا کہاں چلا گیا میرا شیر نہ جانے کیوں میرا دوست مجھ کو آزماتا ہے نہ جانے کیوں میرا دوست مجھ کو آزماتا ہے جسے آگے بڑھاتا ہوں وہی مجھے پیچھے ہٹاتا ہے جسے آگے بڑھاتا ہوں وہی پیچھے ہٹاتا ہے خطہ اس میں خطہ اس میں تیری کیا ہے یہ میرا ہی مقدر ہے خطہ اس میں تیری کیا ہے یہ میرا ہی مقدر ہے سہارہ جس کو دیتا ہوں وہی پیچھے گراتا ہے ترس بھی مجھ کو آتا ہے ہسی بھی مجھ کو آتی ہے ترس بھی مجھ کو آتا ہے ہسی بھی مجھ کو آتی ہے میرا پالا ہوا کتا چب بچا میرا پالا ہوا کتا مجھے آنکھیں دکھاتا ہے کیا زمانہ آگیا بھائی اس لئے دوستو کہتے ہیں نا سمجھ میں کچھ نہیں آتا یقین کس پہ کیا جائے سمجھ میں کچھ نہیں آتا سپریہ سورج کو پڑھنے سورانے مطلب چلی گئے لیکن ان کے پارٹی کے لوگ جا کے بتا دیں آسین بھائی شیر پڑھ رہے تھے سمجھ میں کچھ نہیں آتا یقین کس پہ کیا جائے گلاتو بھائی بھی دشمن سے مل کر کارڈ دیتا ہے گلاتو بھائی بھی دشمن سے مل کر کارڈ دیتا ہے بلندی پر پہنچنے کی دعا کس کے لیے مانگوں بلندی پر پہنچنے کے لیے دعا کس کے لیے مانگوں جسے سر پر بٹھاتا ہوں وہی سرکار دیتا ہے دوستو اب کی بار سب ایک ہوئے نا تو چار سو پاروالے دو سو چالیس پہ آئے مانتے ہیں کہ نہیں مانتے ہیں آپ بولیے اب سب مانتے ہیں کہ نہیں مانتے ہیں ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں فرشید و مبین ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں میں سے کیا بات بنے اس قوم کو جس میں صبح سے شام تک پانچ بازار ہوتی ہے اور مرانا صاحب کہتے ہیں مسجد میں یہ کندے سے کندہ ملا کر کھڑے میں بھائی کندے سے کندہ کیوں ملا ہوں کہیں ایکتہ کے لیے صبح جاؤ کے فجر کی نماز میں نا تو مسجد میں پڑھنا اگر گھر میں پڑھتے ہو نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میرا دل ہوتا ہے کہ میں گھروں کو جلا دوں مسجد میں پڑھنے آؤ کیوں مسجد میں پڑھ میرے گھر میں بھی جگہ پڑھنے کی وہاں کیوں نہیں پڑھوں اس لیے کہ سب آئیں گے ملاقات ہوگی کوئی ایک بھائی نہیں آئے گا نا تو معلوم پڑے گا کیوں نہیں آیا پوچھنا اس سے جا کر اس کے گھر پہ حال چال پوچھنا کہیں بیمار تو نہیں ہے کوئی تکلیف تو نہیں ہے اسی لیے نا اسی لیے اسی لیے کہا گیا ہے اجتماعیت اجتماعیت اگر ہم لوگ ایک ہو جائیں ہم ایک ہو کر کہ کسی مسلم پارٹی بنانے کی بات نہیں کر رہے ہیں ہم نے کس کو اٹھ دیا ہم نے دیا ادھو تھاکرے کو اٹھ کس کو دیا بالا صاحب تھاکرے کے رڑکے کو اٹھ دیا کیوں دیا کہ بی جے پی کو ہرانا تھا ہم لوگوں اپکی بار اور آپ نے ماشاءاللہ شیوشینہ کے امیدوار کو انیل جی کو یہاں سے چن کر دیا میں تالیاں بجا کا سواقت کرنا چاہتا ہوں آپ لوگوں کا